اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس تی فیفٹی نائن زیرو تھرٹی وان ایل سیڈی کا کارڈ ہے جو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رپیر کر کے دکھاؤں گا تو جہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ایک پانچ وولٹ کی سپلائی چھوٹی لگائی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ریگولیٹر اس کا شارٹ ہو گیا تھا تو وہ خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ لگانا پڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پانچ وولٹ جب تک نہیں آئیں گے تو ہمارا یہ کارڈ آن نہیں ہوگا تو یہ تو لوگ کافی عرصہ پہلے یہ جانتے ہوں گے کہ جب اس کا یہاں سے ریگولیٹر خراب ہو جائے تو تب ہی پانچ وولٹ ہمیں کہیں سے بھی کسی طرح بھی دینے پڑتے ہیں تو یہ میں نے پانچ وولٹ کی سپلائی یہاں پہ لگائی ہے لیکن پھر بھی یہ کارڈ آن نہیں ہوا کیوں نہیں آن ہوا تو اس کی مکمل تفصیلات میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلے دفعہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جلد مل جائے تو یہاں پہ پہلے میں سب سے پہلے آپ کو بارہ وولٹ چیک کروا لیتا ہوں کیونکہ میرے یہ بارہ وولٹ اڈاپٹر مہا یہاں پہ میں نے لگا رکھا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولٹ بالکل آ رہے ہیں یہ بارہ انشارہ تین تی چار یعنی کہ پرسنٹ وغیرہ یہ ملٹی میٹر جو ہوتے ہیں نا ڈیجیٹل یہ بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کی یہ سپلائی کے وولٹ بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں سپلائی کے وولٹ بالکل پانچ وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی جیسے ہی میں اس کو کارڈ میں کونیکٹ کروں گا پانچ وولٹ کی جگہ تو یہ ہمارے جو وولٹ ہے یہ بلکل ڈروپ ہو جائیں گے یعنی کہ بند ہو جائیں گے تقریباً ایک ڈیڑھ وولٹ کے اندر یعنی کہ یہ وولٹ بیٹھ جائیں گے تو یہاں پہ میں دیکھے جان سے میں نے کوئل اتاری ہے تو اب بھی دیکھیں یہاں پہ بلکل وولٹ ہی ختم ہو چکے ہیں تو جیسے اس کو پانچ وولٹ ہم دیتے ہیں تو کارڈ کے اندر وولٹ بیٹھ جاتے ہیں لیکن کارڈ آن نہیں ہوتا تو اس کا جو مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہی ہے اس کے ہمارے جو پانچ وولٹیں وہ کہیں سے شارٹ ہیں گراؤنڈ کے ساتھ تو وہ کہاں سے شارٹ ہیں میں یہ چیک کر کے آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کو بذر موڈ پہ رکھ کے تو اس کو گراؤنڈ کے ساتھ چیک کریں گے کہ کہاں پہ ہمارا یہ پرابلم آ رہا ہے تو مجھے بھی کافی ٹائم لگا اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے پن نمبر ون پہ جہاں پہ یہ پانچ وولٹ ہمارے آتے ہیں وہ بلکل ہی بیپ کر رہے ہیں تو اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ جو تین اشارہ تین وولٹ کا ریگولیٹر ہے تو اس کے بھی دونوں سائٹ پہ بیپ کر رہی ہے جو مثلا کہ ایک تو گراؤنڈ ہوتا ہے اور دوسرا پانچ وولٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا کپیسٹر ہوتا ہے براؤن کلر کا جو کہ پانچ وولٹ کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ بھی آپ چیک کریں گے تو یہ بھی دونوں طرف سے بیپ کر رہا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گراؤنڈ والا جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کوئی بیپ نہیں سنائی دے رہی کوئی شارٹج نہیں سنائی دے رہی تو یہ جیسے ہی مسئلہ کے میٹر ڈیجیٹل ہے تو جیسے ہی کوئی شارٹ ہوتی ہے تو اس میں ویلیو شارٹ ہوتی ہے اور بیپ سنائی دیتی ہے تو یہاں پہ ابھی میں اس کو دوبارہ سے پانچ وولٹ ہمارے ان میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ ہمیں جو پانچ وولٹ ہیں وہ پن نمبر یعنی کہ ٹو پہ دینے ہیں جو کہ درمیان والی پنیں وہاں پہ جیسے ہم پانچ وولٹ دیں گے تو ہمارا یہ کارڈ ورکنگ کرے گا لیکن ساتھ میں آپ میں پن نمبر ون کے ساتھ بھی اس کو گراؤنڈ کرنا ہے جوائنڈ کرنا ہے تو تب ہی ہمارا یہ مکمل پروسیس مکمل ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پانچ وولٹ بلکل ہوکے کلیر یہاں پہ شو کر آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ پانچ وولٹ وہاں پہ بھی چیک کرنے یہ ٹرانسسٹر پہ لیکن یہ ٹرانسسٹر پہ پانچ وولٹ نہیں آ رہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ واپس اس وائر کو ہم کوئل کے ساتھ لگا لیں گے اور اس کو جو یہاں پہ جمپرنگ پن نمبر وان اور ٹو کو یہاں پہ اس کے پانچ وولٹ ان ہونے یہاں پہ ہم اس کو گراؤنڈ کر دیں گے یعنی کہ سوری اس کو ایک دوسرے کے ساتھ پین اے وان اور ٹو کو ملا دیں گے اور اس کے بعد کوائل پہ ہم اس کی ان یعنی کہ وولٹ ہی کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پانچ وولٹ سے تین وولٹ مل چکے ہیں لیکن اس میں ابھی ہمارا جو کارڈ ہے پھر بھی اس میں میرے خیال میں کوئی دکت ہے تو اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ تو ہم نے سولو کر لیا لیکن آگے ایک اور ٹرانسسٹر ہوتا ہے یہ ایک شرعہ آٹھ وولٹ نکالتا ہے وہ میں آپ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں تو اس کے وولٹ کہاں سے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی وولٹ بلکل کوئی نہیں آرہا بلکل زیرو شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو اس کی فلیش آئی سی ہے اس پہ بھی وولٹیج بلکل ٹھیک آ رہے ہیں یہ تین شرعہ تین وولٹ پین نمبر ایک تین اور تقریباً آٹھ یا ساتھ یہاں پہ ہوتے تو جو ایک ا품 شرعہ آٹھ وولٹ کا ہے وہاں پہ ایک شرعہ آٹھ وولٹ کیوں نہیں آرہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کیسے آئیں گے ابھیمیں اس کو بزر موڈ پہل رکھ کے آپ لوگوں کو چیک کروا تا ہوں کہ اس کے جو ایک شرعہ آٹھ وولٹی وہ کان سے بنتے ہیں تو یہاں پہ swing نہیں گراuڈ کے ساتھ عسام کی tem اس کو میچ کر لیتا ہوں تو ایک پوائنٹ اس کا گراون chimney ہوتا ہے اور دوسرا پائنٹ اس کا پلاس ہوتا ہے جس میں اس کے والٹیج ان ہوتے ہیں اور ان جب تک والٹیج نہیں آئیں گے تو آؤٹ والٹیج نہیں آئیں گے یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں تو یہ والا جو پائنٹ ہے یہ پلاس والا ہوتا ہے جو یہ پیچھے ایک ریگولیٹر بڑا سا لگا ہوتا ہے جب تک یہاں سے والٹیج اس ٹرانسسٹر کو نہیں لگے آتے تب اس میں والٹیج نہیں آئیں گے تو مین مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب ہم کارڈ کو آن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کارڈ بلکل اوکی ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آن کر کے بھی تو یہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ٹی فیفٹی نائن میں اس کا نمبر ہے کارڈ کا تو اب میں اس کو آن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو ریموٹ تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں یہاں سے اس کو شوٹ کر کے بٹن کو تو آن کروں گا تو اس طرح میں اس کو آن کروں گا جیسے ہی بٹن کو ہم شوٹ کریں گے تو پھر آن ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکر کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بٹن دبا دیں